بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے فرسٹیئر بائیلوجی چیپٹر نمبر ایڈ اور اس کا لیکچر نمبر فور ہے جو کہ ریپروڈکشن ان فنجائی کے حوالے سے ہے اس ٹاپک کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے فنجائی جو ہے وہ اپنے آپ کی ریپروڈکشن کرتی ہے اپنی نسل کو آگے بڑھاتی ہے تو فنجائی کو بیسیکلی چار بڑے گروپ کے اندر کلاسیفائی کیا جاتا ہے زائیگو مائی کورٹا بیسیڈیو مائی کورٹا ایسکو مائی کورٹا اور ڈیٹیریو مائی کورٹا تو پہلے جو تین گروپ میں نے بتائے زائیگو مائی کورٹا ایسکو مائی کورٹا اور بیسیڈیو مائی کورٹا ان تینوں کے اندر اے سیکسول ریپروڈکشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور سیکسول رپڈکشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن یہ جو فورت گروپ ہے جس کو ہم ڈیٹیریو مائی کوٹا یا ایمپرفیکٹ فنجائی کا نام دیتے ہیں ان کے اندر ایس سیکسول رپڈکشن تو ہوتی ہے لیکن سیکسول رپڈکشن ابھی تک observe نہیں کی گئی ہے تو یہ ایک معروضی کے طور پر بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سیکسول رپڈکشن is absent in تو آپ لکھیں گے ایمپرفیکٹ فنجائی یا اس کا دوسرا نام ہے ڈیٹیریو مائی کوٹا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پہلے ایس سیکسول رپڈکشن کی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے سیکسول رپڈکشن کے حوالے سے تو فنجائی کے اندر جو ایس سیکسول رپڈکشن ہے وہ چار طریقوں سے ہو سکتی ہے پہلے نمبر پہ سپور کی فارمیشن کے طرح بھی ہو سکتی ہے کونیڈیا کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے فریگمنٹیشن اور بڈنگ یہ چار ڈیفرنٹ طریقے ہیں جن کے ذریعے فنجائی جو ہے وہ ایس سیکسول رپڈکشن کرتی ہے تو پہلے سپورز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے باقی تین کے بارے میں سپورز کیا ہیں یہ چھوٹے چھوٹے رپڈکٹف سٹرکچرز ہیں جو ایک تھیلی کے اندر بنتے ہیں جس کو آپ سپورینجیا کا نام دیتے ہیں میں یہاں پہ ہیدھر ڈائیگرام کے اندر میں نے شوکیا ہوئے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مایسیلیم ہے ایک ہائی فی ہے اس کے اوپر یہ ایک چھوٹی سی تھیلی نظر آ رہی ہے جس کو آپ سپورینجیا کہتے ہیں اور اس کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو ڈاٹس کے صورت میں جو دانے نظر آ رہے ہیں ان کو ہم سپورز کا نام دیتے ہیں اس کے بعد وہ لکھتے ہیں سپورینجیا اس کٹ آف فرام دا ہائی فی بائی کمپلیٹ سپٹا یہ جو سپورینجیا ہے یہ ہائی فی سے ایک سپٹا کے تھروں ایک کراس وال کے تھروں کٹ آف ہوتی ہے یعنی یہ سپورینجیا کا سٹرکچر ہائی فی سے ایک سپٹا سے علیدہ کیا ہوتا ہے یہ جو سپورز ہیں یہ دونوں طریقوں سے پیدا ہوتے ہیں سیکسولی بھی پیدا ہوتے ہیں اور اے سیکسولی بھی پیدا ہوتے ہیں جو سیکسول پروسس کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں ان سپورز کو ہم سیکسول سپورز کہتے ہیں اور جو اے سیکسول پروسس کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں ہم ان کو اے سیکسول سپورز کا نام دیتے ہیں یہ جو سپورز ہیں یہ ہپلائیڈ ہوتے ہیں یعنی سنگل اینڈ کی فارم میں ہوتے ہیں اور یہ نان موٹائل ہوتے ہیں نان موٹائل کا مطلب کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر پاتے ہیں یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں اتنا ان کا سائز سمال ہوتا ہے کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈسپرسل کے لیے پھیلنے کے لیے بارٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ان کا جو پرنسپل سورس آف ڈسپرس ہے وہ ونڈ ہے کہ یہ ہوا کے ذریعے جو ہوا کافی تیز چل رہی ہو یہ چھوٹے چھوٹے جو سپورٹس ہیں یہ ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیل جاتے ہیں اس کے بعد یہ میں نے ایک چھوٹی سی ڈائیگرام کے ذریعے میں نے کی ہے کہ کس طریقے سے اے سیکسل رپڈکشن ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک مایسیلیم ہے اس کے اوپر یعنی فنجائی ہے ہائی فی کے اوپر جہاں پہ سپورینجیم لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے آپ کو دانیں نظر آ رہے ہیں جن کو سپورینجیا کہتے ہیں جیسے یہ تھیلی پھٹ جاتی ہے اس تھیلی کے پھٹنے سے سپورینجیم کے پھٹنے سے یہ چھوٹے چھوٹے دانیں باہر نکلتے ہیں ان کو سپورز کہتے ہیں اور جب یہ سپورز زمین کے اوپر لینڈ کرتے ہیں تو پھر ان کو جیسی فیوریبل کنڈیشن ملتی ہیں تو ہر سپورز سے ایک نئی مایسیلیم ایک نئی فنگس جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہے اور پھر یہ مایسیلیم جو ہے وہ پھر دوبارہ سے اس طرح کی سٹرکچر بنانا سٹارٹ کر دیتی ہے تو یہ اس اس ڈائیگرام کے اندر میں نے آپ لوگوں کو شوکی ہے کہ کس طریقے سے سپورز کے ذریعے اسیکسول ریپروڈکشن ہوتی ہے کچھ فنجائی کے اندر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی سپورینجیم سے نکل کر کسی بھی سوٹیبل پلیس کے اوپر جا کے گرتے ہیں تو وہاں پہ وہ جرمنیٹ کرتے ہیں اور ایک نئی مایسیلیم جو ہے وہاں سے ڈیویلپ ہوتی ہے تو ابھی ہم لوگوں نے بات کی کہ سپورز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کا جو باعث بنتی ہے وہ ہوا ہے اور بھی کافی سارے سورسز ہیں جو اس سپورز کی ڈیسپرسل میں ہیلپ کرتے ہیں ان میں انسیکٹس ہیں اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے انیملز ہیں رین سپلیشز ہیں یعنی بارش کے جو چھینٹے ہیں اس کے علاوہ جو سپورز ہیں وہ فنجائی کے اندر کامن مینز آف ریپروڈکشن ہیں یعنی بہت ساری فنجائی ایسی ہیں جو سپورز کے ذریعے ریپروڈکشن کرتے ہیں تو سپورز آر دا کامن مینز آف ریپروڈکشن ان فنجائی یہ تھا سپورز کے ذریعے اسیکسول ریپروڈکشن کس طرح سے ہوتی ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں کونیڈیا کے ذریعے کونیڈیا اور سپورز میں فرق کیا ہے کہ کونیڈیا یہ نیکٹ سپورز ہوتے ہیں یہ ایسے دانے ہیں جو کسی بھی تھیلی کے اندر نہیں بنتے ہیں سپورز کے اندر ہم نے بات کی کہ وہ ایک خاص تھیلی کے اندر بنتے تھے جس کو ہم نام دیتے ہیں سپورینڈیا تو یہ جو کونیڈیا ہیں یہ بغیر تھیلی کے بنتے ہیں تو ان کو نام دیتے ہیں کہ یہ نیکٹ سپورز ہیں یہ بھی نان موٹائل ہوتے ہیں اور یہ صرف ایسیکسول پروسس کے ذریعے بنتے ہیں تو ان کو ہم ایسیکسول سپورز کہتے ہیں جب ہم نے سپورز کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ یہ دونوں پروسسز کے دوران بنتے ہیں سیکسول پروسس کے دوران بنیں گے تو ان کو سیکسول سپورز کہتے ہیں ایسیکسول پروسس کے دوران بنیں گے تو ان کو ایسیکسول سپورز کہتے ہیں تو یہ جو کونیڈیا ہیں یہ ایسیکسول پروسس کے دوران ہی سیرہ بنتے ہیں تو ان کو ایسیکسول سپورز کہتے ہیں تو کسی بھی ہائی فی کے اوپر جب یہ کونیڈیا بننا سٹارٹ ہوتے ہیں تو ہائی فی کے اوپر وہ جگہ جہاں سے کونیڈیا بننا سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کو آپ کونیڈیو فور کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ابھی میں نے بات کی کیونکہ یہ نیکٹ سپورز ہیں تو یہ کسی بھی سپورنجیا والی تھیلی کے اندر نہیں بنتے ہیں اور یہ چین کے صورت میں بھی بن سکتے ہیں اور یہ ایک تفٹ آف سپورز جو ہیں یہ تھیل آپ کہلیں کہ گچھے کی صورت میں بھی کلسٹر کی صورت میں بھی یہ کونیڈیا جو ہیں یہ بن سکتے ہیں اس کے بعد کونیڈیا کے جو سپورز ہیں اسیکسل سپورز یہ بہت ہی زیادہ تعداد میں بنتے ہیں اور یہ کسی بھی ایسی جگہ پہ اگر گر جائیں جہاں پہ اس کونیڈیا کے گروہ کرنے کے لیے فیوریبل کنڈیشن نہ ہو تو یہ وہاں پہ کافی ہفتوں تک جو ہے وہ سروائیو کر پاتے ہیں یہ تھا کہ کونیڈیا کے ذریعے اسیکسل رپروڈکشن کس طرح سے ہوتے اب ہم بات کرتے ہیں کہ فرگمنٹیشن کے تھرو کوئی بھی فنجائی جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی اسیکسل رپروڈکشن کرتی ہے فرگمنٹیشن کیا ہے کہ کوئی بھی مائیسیلیم کوئی بھی جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مائیسیلیم انہیں یہاں پہ ڈراغ کی ہے کوئی بھی ہائی فی یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی ہے اور ہر فرگمنٹ سے ایک نئی مائیسیلیم ڈیویلپ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح کی یہ سیکسل رپروڈکشن کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ فرگمنٹیشن کے تھرو ہو رہی ہے کہ جو پیرنٹل مائیسیلیم ہے یہ چھوٹی چھوٹی مائیسیلیم کے اندر چھوٹے چھوٹے فرگمنٹ کے اندر وہ ٹوٹ جائے گی اور ہر فرگمنٹ سے ایک نئی مائیسیلیم جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگی تو اس طریقے سے اگر رپروڈکشن ہوگی تو ہم اس کو کہتے ہیں وہ اسیکسل رپروڈکشن ہے فرگمنٹیشن کے تھرو اس کے بعد فنجائی کے اندر اسیکسل رپروڈکشن کا آخری جو طریقہ ہے وہ پڑھتے ہیں وہ ہے بڈنگ کے تھرو بڈ کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ان اسمیٹرک ڈیویین ان وچ ٹائنی آوٹکروت آر بڈ is پردیوسٹ وچ سیپریٹ اینڈ گرو بائی سیمپل اینڈ ریلیٹیبلی ایکول سیل ڈیویین یعنی جو ہائی فی ہے یہ آپ کو ہائی فی کی بوڈی اگر نظر آ رہی ہو اس کے اوپر یہ چھوٹی سی ایک سیمیٹرکل آوٹ گروت نکل آتی ہے سیلز کی ڈیویین کی وجہ سے اور پھر یہ یہ آوٹ گروت جو ہے یہ جو بڈ ہے یہ اسی مین بوڈی سے علیدہ ہو جاتی اور پھر اس سے ایک نئی فنجائی ایک نئی مائیسیلیم جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہے تو اس طرح کی رپروڈکشن کو ایک سیکسول رپروڈکشن کو جو بڈ کے ذریعے ہوتی ہے اس کو آپ بڈنگ کا نام دیتے ہیں اور یونی سیللر ییسٹ جو ہے یہ ایسی فنگس ہے جس میں ایک سیکسول رپروڈکشن جو ہے وہ بڈنگ کے تھرو ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکسول رپروڈکشن کی ابھی ہم لوگوں نے چار طریقے ڈسکس کیے جس کے ذریعے وہ فنجائی جو ہے وہ ایس سیکسول رپروڈکشن کرتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ فنجائی کے اندر سیکسول رپروڈکشن کس طرح سے ہوتی ہے سیکسول رپروڈکشن اس طرح کی رپروڈکشن کو کہتے ہیں جس میں میل اینڈ فیمل گیمٹس کا فیوزن ہوتی ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سیکسول رپروڈکشن کی بات کریں تو فنجائی کے چار بڑے گروپس ہیں ان میں سے ڈیٹیوریو مائکوٹا یا ایمپرفیکٹ بن جائی جو ہے اس میں تو سیکسول رپروڈکشن ہوتی ہی نہیں ہے باقی جو تین بڑے گروپس ہیں زائیگو مائکوٹا اسکو مائکوٹا اور بیسیڈیو مائکوٹا ان کے اندر سیکسول رپروڈکشن کی ڈیٹیل میں کافی چینجز آ سکتی ہیں لیکن ان کے اندر جو دو مین پروسس ہیں ایک نیوکلیس کی فیزن اور دوسرے نمبر پہ جو میوسیس ہوتی ہے یہ دونوں میں یہ تمام گروپس کے اندر جن کے اندر سیکسول رپروڈکشن ہوتی ہے ان تمام کے اندر یہ دو پروسس ہیں ایک اپلائیڈ نیوکلی آئی کی فیزن میں یہاں پہ انڈرلائن کر دیتا ہوں اور دوسرے نمبر پہ یہ جو میوسیس ہے یہ دونوں کے اندر کامن ہوتی ہے اس کے بعد بات کرتا ہوں کہ سیکسول رپروڈکشن فنجائی میں ہوتی کہ اس طرح سے دو جنیٹیکلی ڈیفرنٹ جو ہیں میٹنگ ٹائپس آف فنجائی جو ہیں یہ ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں میں نے یہاں پہ پوزیٹیو اور نیگٹیو کا نشان اس وجہ سے لکھا ہے کہ یہ دونوں میٹنگ ٹائپس ہیں جو جنیٹیکلی ڈیفرنٹ ہیں دونوں کے جینز ڈیفرنٹ ہیں اور یہ دونوں ہائی فی ایسی ہیں جو میٹنگ کر سکتے ہیں سیکسول رپروڈکشن کر سکتے ہیں جب ان کے درمیان سیکسول رپروڈکشن ہوتی ہے تو یہ جو دو میٹنگ ٹائپس ہیں سب سے پہلے ان کے درمیان سائٹو پلازم کی فیوئن ہوتی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں پلازمو گیمی کا جیسے سائٹو پلازم کی فیوئن ہوتی ہے کچھ آئی فی کے اندر جیسے زائیگوم آئی کوٹا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ سائٹو پلازم کی فیوئن کے فوراں بعد ہی نیوکلیس جو ہیں یعنی ایک نیوکلیائی جو ہے وہ اس آئی فی کا ہے اس فنجائی کا ہے اور دوسرا نیوکلیائی اس فنجائی کا ہے یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ فیوز ہو جاتے ہیں نیوکلیس کی فیوئن کو کیریو گیمی کہتے ہیں سائٹو پلازم کی فیوئن پہلے ہوتی ہے جس کو ہم پلازمو گیمی کہتے ہیں اس کے فوراں بعد ہی زائیگوم آئی کوٹا کے اندر نیوکلیس کی فیوئن ہو جاتی ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کیریو گیمی کا ابھی ہم نے بات کی کہ زائیگو مائکوٹا کے اندر سائٹو پلازم کی فیوزن کے فوراں بعد ہی نیوکلیس کی جو ہے وہ فیوزن ہو جاتی ہے لیکن یہ جو دو گروپ ہیں بیسیڈیو مائک سیٹس اور ایسکو مائی سیٹس ان کے اندر سائٹو پلازم کی فیوزن تو ہو جاتی ہے یعنی پلازمو گیمی تو ہو جاتی ہے لیکن نیوکلیس کی جو فیوزن ہے جس کو آپ کیریو گیمی کہتے ہیں یہ کافی دیر تک نہیں ہوتی ہے اس سیچیشن کے اندر میں نے یہاں پہ شوک کیا ہوا ہے کہ جب دو میٹنگ ٹائپس آتی ہیں بیسیڈیو مائکوٹا اور ایسکو مائکوٹا کے فنجائی کے اندر اس طرح کی سیچیشن ہوتی ہے کہ جب دو میٹنگ ٹائپس آپس میں سیکسو ریپروڈکشن کرنے آتی تو سائٹو پلازم تو فیوز ہو جاتا ہے لیکن یہ جو نیوکلیس ہیں جو ایک اس آئی فی کا حصہ ہے اور ایک اس آئی فی کا پار تھا یہ کافی دیر تک یعنی most of the time of their life cycle یہ دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے سے separate رہتے ہیں تو اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں اس طرح کی فنجائی کو اس طرح کی آئی فی کو ہم نام دیتے ہیں ہیٹرو کیریوٹیک آئی فی یا ڈائی کیریوٹیک کہتے ہیں ہیٹرو کیریوٹیک اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو نیوکلیس ہیں وہ دو مختلف فنجائی سے ہیں دو مختلف آئی فی سے ہیں ہیٹرو مین ڈیفرنٹ کیریو مین نیوکلیس کہ یہ جو دو نیوکلیس ہیں وہ دو ڈیفرنٹ فنجائی سے آئے ہیں اس وجہ سے اس فنجائی کو اس آئی فی کو ہیٹرو کیریوٹیک آئی فی کہتے ہیں ڈائی کیریوٹیک اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں دو نیوکلیس والی سیچویشن ہے تو اس وجہ سے اس کو ڈائی کیریوٹیک آئی فی بھی کہتے ہیں کچھ ایسی فنجائی ہیں جو سیکسول ریپرڈکشن سپورز کے تھرو بھی کرتی ہیں ابھی میں نے بتایا تھا جب ہم اے سیکسول ریپرڈکشن سپورز کے ذریعے پڑھ رہے تھے ہم لوگوں نے کہا تھا سپورز ایسے ریپرڈکٹیو سٹرکچرز ہیں جو سیکسولی بھی پیدا ہوتے ہیں اور اے سیکسولی بھی تو وہاں پہ اے سیکسول سپورز کی بات کی تھی تو اب یہ جو دو بڑے گروپ ہیں بیسیڈیو مائی سیڈز اور اسکو مائی سیڈز ان کے اندر سیکسول سپورز بنتے ہیں جو سیکسول سپورز بیسیڈیو مائی سیڈز کے اندر بنتے ہیں ہم ان کو بیسیڈیو سپورز کا نام دیتے ہیں اور ایسے سپورز ایسے سیکسول سپورز جو اسکو مائی سیڈز کے اندر بنتے ہیں ان کو ہم اسکو سپورز کا نام دیتے ہیں بیسیڈیو سپورز جو ہے یہ بھی زائیگوڈ کے اندر میوسیس سے بنتے ہیں اسکو سپورٹ بھی زائیگوڈ کے اندر میوسیس ہوتی ہے یعنی ریڈکشن ڈیوین ہوتی اس سے یہ سیکسول سپورٹ بنتے ہیں یہ جو بیسیڈیو سپورٹ ہیں یہ ایک خاص قسم کی فروٹنگ باڈی کے اندر بنتے ہیں جس کو ہم بیسیڈیا یا بیسیڈیو کارب کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو اسکو سپورٹ ہیں یہ بھی ایک سپیشلائزڈ آپ کہہ لیں کہ فروٹنگ باڈیز کے اندر بنتے ہیں جن کو ہم اسکائی یا اسکو کارب کا نام دیتے ہیں یہ تھا ہمارا لیکچر ریپروڈکشن ان فنجائی کے حوالے سے امید ہے آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو یا آپ لوگوں کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اللہ حافظ